ہالو اینڈ ویلکم ٹو ٹی وی کا پٹاکا یہاں پر ہم آپ کو دیتے ہیں سیریل گم ہے کسی کے پیار سے جڑی ہر خبر دوستو سیریل گم ہے کسی کے پیار میں میں اب یہاں پر عیشہ اٹھانے والی ہے ایک بہت بڑا قدم جیسا کہ آپ کو پتا ہے ساگر پورا کے لیے نہیں آئی ریوہ اور ٹوٹ گیا عیشان لیکن اب کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ ریوہ واپس آنے والی ہے جی ہاں ریوہ پھر سے واپس آنے والی ہے اور عیشان سے یہ کہنے والی ہے کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ جو کال آئی تھی جو میل آیا تھا وہ شاید گلتی سے آ گیا تھا جس وجہ سے اس کا جانا کینسل ہو گیا لیکن اب عیشان اس کو ایکسپٹ نہیں کرنے والا ہے عیشان اب اس سے شادی نہیں کرنے والا ہے اور کہہ دے گا کہ تم نے میرا ایک بار دل توڑا ہے میں تمہیں بار بار دل توڑنے کا موقع نہیں دنگا ریوہ اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا وہاں پر دوسری طرف عیشان بہت بڑا قتم اٹھائے گی عیشان پہنچ گئی ہے اب ساغر پورا کے موقع پر اور عیشان کے ساتھ ساتھ سبھی بھی آئی ہے عیشان اپنے ساتھ سبھی کو لے کر آئی ہے اور وہ یہاں پر اب بہت بڑا وعدہ یاد دلانے والی ہے اپنے ہی پتی کو کیا ہونے والا ہے ایسا ہم آپ کو پوری خبر اس ریپورٹ میں بتائیں گے پر اس سے پہلے آپ چانل کو ضرور سبسکرائب کر لیں دوستو سیریل گم ہے کسی کے پیار میں میں اب عیشان یاد دلائے گی سعی اور وراد سے کیا ہوا وعدہ اپنے پتی کو جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ عیشان ایک نورمل سے گھر کی بیٹی ہے اور اس کے ماباپ بہت زیادہ گریب تھے اس نے اور اس کے پتی نے یعنی کشان کے پاپا نے لف ماریج کی تھی اور گریب گھر کی سمجھ کے یہ سوچا تھا بوسلے پریوار نے کہ شاید یہ گھر میں بہت ایزلی ارجسٹ ہو جائے گی لیکن عیشان کریئر کانشیس تھی اور ایسے میں سائی اور وراد یعنی کی چوان انڈسٹری میں ہی اس کے آئی بابا کام کرتے تھے اور ایسے میں جو آئی بابا کام کرتے تھے جس انڈسٹری میں وہ انڈسٹری فلوپ ہو گئی تھی تباہ ہو گئی تھی بند ہو گئی تھی جس وجہ سے آئی بابا کے پاس کام نہیں رہا اور عیشان کو اپنے پریوار کو چھوڑ کر اپنے آئی بابا کے پاس جانا پڑا یہ اس کی مجبوری تھی اور اس کے بیٹے کو اس کے ساتھ نہیں لے جانے دیا یہ بھوسلے پریوار کی غلط حرکت تھی اب ایسے میں یہاں پر ریوہ کے سامنے ہی اور سوی کے سامنے ہی عیشان اپنے پتی سے کہنے والی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ سعی اور ویرات نے جو ہمارے پریوار پر جو میرے پریوار پر جو میرے آئی بابا پر احسان کیا تھا ہم اس کو اتاریں گے اور میرے لیے وہ سمیں آ چکا ہے سعی اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے سب کچھ تیار کر آئی ہے اور سعی ایک بہت اچھی لڑکی ہے میں اس کو کئی سالوں سے پڑھا رہی ہوں اور یقین مانیے اس سے اچھا جیون ساتھی میرے بیٹے کو نہیں مل پائے گا ہمیں ان دونوں کی شادی کروا دینی چاہیے اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ان دونوں کے لیے ہی اچھا رہے گا جیسے ہی یہ بولے گی عیشان یہاں پر سعی کو بھی بڑا جھٹکا لگنے والا ہے اور عیشان کو بھی دیکھنا یہ ہوگا کہ اب ان دونوں کی شادی سے اس کہانی میں کونسا نیا بدلہ آئے گا کونسا نیا ٹویسٹ آئے گا ویل کتنے ایکسائٹیڈ ہیں آپ ہمیں کمنٹس میں آپ ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نہ بھولیں موسیقی